اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ اسیلسکوپ کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اسیلسکوپ کس طرح کام کرتی ہے کس طرح آپریٹ کی جاتی ہے اور ہماری انجینئرنگ میں اس کا کیا یوز ہے اس کے علاوہ ہم اس کو آن آف کرنا اور اس کو آپریٹ کرنے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی آئیں ویڈیوز شروع کرتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کی اسیلسکوپ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں یہ ہے انالاغ اسیلسکوپ اور یہ جو اسیلسکوپ ہے یہ ٹوینٹی میگا ہیٹس کی ہے یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے اس پر اور یہ انالاغ ہے ڈیول چینل ہے یعنی چینل ون اور چینل ٹو ڈیول چینل ہے یہ اس کی کلیبریشن کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس یہ ایک کیبل ہے اس کو کہتے ہیں بی این سی کیبل ہم پراب بھی کہتے ہیں اس کو اس کو آپ چینل ون پہ لگائیں گے اچھا اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے پراب کارب دیکھیں اس کا یہ جس طرح سے بلب نہیں ہوتا بجلی کا بلب آپ اس کو جو پنو والا بلب ہوتا ہے اس کو جب آپ ہولڈر میں لگاتے ہیں لگانے کے بعد آپ اس کو گماتے تھے اس طرح سے تاکہ وہ اپنی گریپ کر لے اسی طرح سے یہ اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے آپ اس کو یہاں پہ لگانے کے بعد اس کو گماتے ہیں تو یہ یہاں پہ گریپ کر دیتا ہے اس کے بعد آگے اس کے دو کنیکٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم کرکوڈائل کلپس کہتے ہیں ایک جو ہے تو یہ ریڈ والا جو ہوتا ہے یہ پوزیٹیو ہوتا ہے اور بلیک والا جو ہمیشہ نیگٹیو کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہ بی این سی کیبل ہے جو اس کو اپریٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کے بعد پاور دینے کے لیے اس کو بیک سائیڈ پہ سسٹم لگا ہوتا ہے جہاں سے اس کو پاور سپلائی پاور دی جاتی ہے دو سو بیس وولٹ یہ پہ یہ اپریٹ ہوتی ہے اس کے جتنے بھی فانکشن سے وہ انالاگ ہیں یعنی کہ بی این سی کیبل لگانے کے بعد یہ جو آسیلسکوپ ہے یہ وان وولٹ پیک ٹو پیک سگنل پہ یہ لکھا ہوا بھی ہے یہ جا کے تو کلیبریٹ ہوتی ہے کلیبریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایکویپمنٹ یو یوز کریں تو آپ اس کو چیک کریں کہ آیا یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہمارے پاس کسی بھی آسیلسکوپ میں دو طرح کے یہ اس طرح سے بنا ہوتا ہے دو طرح کے ایکسیز ہوتے ہیں جو یہ والا ایکسیز ہوتے ہیں ان کو ایکس ایکسیز کہتے ہیں اور یہ وائی ایکسیز ہوتے ہیں ایکس ایکسیز پہ ہمیشہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے ٹائم پیریٹ کس پہ ہوتا ہے x ایکسیز پہ ہوتا ہے اور y ایکسیز پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے voltage ہوتی ہے اسیلوسکوب جو ہے یہ اسیلوسکوب جو ہے یہ graf ڈیزائن کرتی ہے graf بناتی ہے کس کا ٹائم اور walteج کا voltage اور TIME کے درمیان یہ کیا بناتی ہے graph بناتی ہے اسیلوسکوب کیوں ڈیوس کی جاتی ہے اسیلوسکوب یوس کی جاتی ہے جب بھی آپ کو electronic circuit بناتے ہیں تو اس circuit کو چیک کرنے کے لئے ہم یہ equipment ڈیوس کرتے ہیں جس کو اسیلوسکوب کہا جاتا ہے یہ through signals کے آپ کے سرکٹ کو چیک کرتی ہے تو ہم آتے ہیں دیجیٹل آسیلسکوپ کی طرف جو ہمارے آگے experiments میں یوز بھی ہوتی ہے جو پیچھے ہم نے experiment کی ہے اس میں بھی یوز ہوئی اس کا یہ ہے طریقہ کار یوز کرنے کا کہ اس کو بھی same as it is وہی فنکشن سے یہ بھی dual channel ہے لیکن یہ 60 megahertz کی ہے 60 megahertz کی ہے Agilent Technology کی ہے مختلف institutions میں مختلف companies کی رکھی ہوتی ہیں میرے پاس جو available ہے وہ Agilent Technology کی ہے یہاں سے اس کو on کریں گے یہ push button ہے اس کو on کرنے کا ہم نے اس کو on کر دیا on کرنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ bnc cable جو آپ کے پاس ہے اس کو ہم channel 1 پہ یہ بھی dual channel ہے تو channel 1 پہ جس کو اس نے کس کے نام سے لکھا ہوئے x کے نام سے لکھا ہوئے channel 1 پہ ہم اس کو اپنی bnc cable کو ہم لوگ لگا کے اس کو adjust کر دیں گے کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو دو points بنے ہوئے ہیں یہ اس کی calibration points ہیں کون سے points ہیں calibration points اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک point کے اوپر 3 volts اور 0 volts لکھا ہوئے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو positive terminal ہے prop کا وہ ہم نے لگا دینا ہے یعنی red کو ہم نے اس کے ساتھ connect کر دیا اور black کو ہم نے ground کے ساتھ connect کر دیا کوشش کیجئے کہ یہ connection کے بعد آپس میں touch نہ ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس digital oscilloscope کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس کو جب آپ connect کر دیتے ہیں تو connect کرنے کے بعد اس میں ایک button ہے auto scaling کا یہ لکھا ہوئے auto scaling اس auto scaling کے button کو جب آپ press کریں گے تو یہ خود سے calibrate ہو جائے گی یعنی calibration یہ automatically اپنی خود calibration کر دے گی یہ اس نے ایک signal generate کر دیا ہے x axis اور y axis کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ 3 volts کا signal بننا چاہیے ٹھیک ہے نا 3 volts کا تو آپ دیکھیں کہ جب oscilloscope کے اوپر جو اندر جو graph بنا ہوتا ہے اس کے اندر graph کے اندر ظاہرہ وہ boxes ہوتے ہیں جو آپ نے ذہر پڑا بھی ہوگا یہاں پہ ایک box ایک وولٹ کے برابر ہے کیا ہے ایک box ایک وولٹ کے برابر تو جو signal بننا ہے دیکھیں تین boxes میں سے ایک دو تین یعنی تین boxes میں سے گزر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو signal ہے یہ تین وولٹ کا بن گیا یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ y axis کے اوپر voltage ہوتی ہے تو یہ تین وولٹ کا signal آپ کے پاس یہاں پہ یہ بن گیا اب جتنا time اس نے لیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کی مزید measurements کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ ایک button ہے measurements کا ہم اس کو press کر دیں گے اس کو press کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ اچھا جی ہم measurements کا button press کریں گے measurements کا button ہم نے press کیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں screen کے اوپر کہ آپ کے پاس voltage بھی آ گیا اور time بھی آ گیا اب آپ یہ check کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ جو signal ابھی generate ہوا ہے اس کی voltage کیا ہے تو ہم یہ voltage والے button کو press کریں گے تو اس میں آپ کے پاس options آ جائیں گے یعنی volt p v p p کا مطلب ہوتا ہے voltage peak to peak تو ہم check کرنا چاہ رہے ہیں اگر کہ voltage peak to peak کیا ہے اس وقت تو ہم اس button کو press کر دیں گے تو یہ لکھی ہوئی آ گئی آپ کے پاس 3.181 volts یہ اس وقت لے رہا ہے کیا signal یہ جو signal ہم نے generate کی ہے اسی طرح سے v maximum اور v minimum بھی آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ ان کو چیک کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے measurements کو کھولتے ہیں اب ہم نے time check کرنا ہے کہ آیا اس نے کتنا time duration لیا اس signal نے ایک signal نے یہاں سے ایک box سے دوسرے box میں جانے کے لیے تو ہم یہ time کا کیا اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ہم اس کی frequency check کر لیتے ہیں ٹھیک ہے signal کی frequency check کرنے کے لیے ہم اس button کو press کریں گے جو frequency کے ساتھ کا ہے تو آپ کی frequency لکھی یعنی یہ اس وقت one kilo hertz کا signal ہے کتنا one kilo hertz کا اس کے بعد ہم اس کا time period check کرتے ہیں کہ آیا اس نے کتنا time لیا اس signal نے تو ہم نے time period کا button press کیا تو آپ کے پاس time بھی لکھا ہو گیا تو یہ کتنا one mili seconds میں اس signal نے کیا کیا ایک box سے دوسرے box تک یہ signal کیا تو یہ ہوتا ہے اسیلوسکوپ کے اوپر signal generate کرنے کا طریقہ یعنی اس کی calibration کا طریقہ اس کے بعد اس digital یہ جو اس کے ہوتے ہیں یہ signal کا یہ انالاگ میں بھی ہے اور digital میں بھی ہے یعنی آپ اس سے اس signal کی جو ہے تو position set کرتے ہیں اوپر نیچے وغیرہ کرنا یہ لکھا ہو ہے verticals وغیرہ یعنی کس vertical پر آپ اس کو set کرنا چاہتے لکھا ہوا ہے سارا کچھ یہ اس کا ایک button ہے جس پر math لکھا ہو ہے یعنی آپ اس کا math check کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اس میں operation اس نے جو کیا اس کی measurements اور وہ سارا کچھ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس equipment کے اندر اس instrument کے اندر اپنی اس کے اندر measurements کرنے کے سارے طریقے اس کے اندر موجود ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کی wave farm check کرنا چاہتے ہیں یہ جو ابھی آپ نے بنائی ہے یہ wave farm آپ اس پر کر کے تو اس کی wave چینل 2 کے لیے اس کی جگہ بنی ہو یہ یہاں پہ اگر آپ اس کی دوسری کوئی problem لگانا چاہتے ہیں دو چینل اٹر time use کرنا چاہتے ہیں تو دوسری بھی آپ یہاں پہ لگا کے تو آپ اس کو check کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ اس کی calibration چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی مزید اگر آپ اس کے بارے میں جاننا اور سمجھ نہ چاہتے ہیں تو آپ comments میں اس کے مطابق آپ کو انصر دے دوں گا